اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام ورسید المرسلین وخاطب النبین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب التفسیر حدیث نمبر 4673 اردو ترجمہ اللہ تعالی کا ارشاد انقریب یہ لوگ تمہارے سامنے جب تم اس کے پاس واپس لوٹو گے اللہ کی قسم کھائیں گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑے رہو سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑے رہو بے شک یہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے بزلہ میں ان افعال کے جو وہ کرتے رہے ہیں ہم سے یہیہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیس بن سعید نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمان بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن قعب بن مالک نے بیان کیا کہ انہوں نے قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے غزبہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا انہوں نے بدلایا خدا کی قسم ہدایت کے بعد اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا اور کوئی نام نہیں کیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سج بولنے کے بعد ظاہر ہوا تھا اس نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچایا ورنہ میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹی معذرتیں بیان کرنے والے ہلاک ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہی ناظر کی تھی کہ انقریب یہ لوگ تمہارے سامنے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے اللہ کی قسم کھا جائیں گے آخر آیت فاسقین تک حدیث نمبر چار دار چھے سو چوہتر اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا انہوں نے ملے جلے عمل کیے کچھ بھلے اور کچھ برے قریب ہے کہ اللہ ان پر نظر رحمت فرمائے بے شک اللہ بہت ہی بڑا شکر بخشش کرنے والا اور بہت ہی بڑا مہربان ہے ہم سے مومل بن حسام نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے عوف نے بیان کیا کہا ہم سے ابو رجا نے بیان کیا کہا ہم سے سمرہ بن جندب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا رات خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی ہیٹوں سے بنایا گیا تھا وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آتا بدن نہایت خصورت اتنا کی دیکھنے والے نے ایسا خسن نہ دیکھا ہوگا اور بدن کا دوسرا ایسا نہایت بسورت تھا اتنا کی کسی نے بھی ایسی بسورتی نہیں دیکھی ہوگی دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں گوتا لگاؤ وہ گئے اور نہر میں گوتا لگا ہے جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدسورتی جاتی رہی تو ان کی بدسورتی جاتی رہی اور اب وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت حدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بسورت تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا حدیث نمبر 4675 اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نبی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لئے اجازت نہیں کہ وہ مشرقوں کے لئے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہوں جبکہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہ دو زفی ہیں ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو محمر نے خبر دی انہیں زہری نے اور انہیں سعید بن مسیب نے اور ان کے والد مسیب بن حضر نے کہ جب ابو طالب کے انتقال کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس وقت وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن عبی ابھی امیہ بیٹھے ہوئے تھے آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ ایک بار زمان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اسی کو آپ کی نجات کے لئے وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لوں گا اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن عبی امیہ کہنے لگا کہنے لگے ابو طالب کہ آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں آپ کے لئے برابر مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا جائے تو یہ آیت نازل ہوئی نبی اور ایمان والوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ مشرقوں کے لئے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ مشرقین رشتدار ہی کیوں نہ ہوں جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ یقیناً اہل دوزخ سے ہیں حدیث نمبر چاردار چھ سو چھ اتر اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ نے نبی پر مغاجرین و انسار پر رحمت فرمائی وہ لوگ جنہوں نے نبی کا ساتھ تنگی کے وقت جنگ تبوب میں دیا بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل پیدا ہو گیا تھا پھر اللہ نے ان لوگوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرما دی بے شک وہ ان کے حق میں بڑا ہی شفیق بڑا ہی رحم کرنے والا ہے ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہا کی مجھ سے عبداللہ بن وحب نے بیان کیا کہا کی مجھے یونس نے خبر دی دوسری سنت احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ہم سے امبا بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہا مجھ کو عبدالرحمن بن قاب نے خبر دی کہا کی مجھے عبداللہ بن قاب نے خبر دی کی ان کے والد حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنہ جب نابینہ ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں یہی ان کو راستے میں ساتھ لے کر چلتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت قاب بن مالک سے ان کے اس واقعے کی سلسلے میں سنا جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی آپ نے آخر میں عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا تھا کہ اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خیرات کرتا ہوں لیکن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اپنا کچھ تھوڑا مال اپنے پاس ہی رہنے دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر چارزار چھے سو تیہتر سے چارزار چھے سو چھے تر کا اردو تجمع جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین